جو کرائم کے لوگ وہاں بانے کرمینل بول کے یا جو کرائم ایکٹیوٹیز میں رہے ہیں تو نبی پرسنٹ کرائم کی بنیادی وجہ نسہ ہے اس لیے مالے گاؤں سہر میں نسہ مخالف محیم مسلسل چلتی رہنا چاہیے ناشا اور چیزیں کھا کرتے ہیں مسجدتوں کے اندر گھرس کر کے مسجدتوں کو بھی نقصان پہنچانا مسجدتوں کی بھی اشیاء کو مچوری کرنے کا کام انہوں نے شروع کیا اور آئے دن وارداتیں سنے میں آتی ہیں قتل ہو رہا ہے کئی پہ طلاق دیے جا رہے ہیں کئی پہ برائیاں ہو رہی ہیں چوریاں ہو رہی ہیں یہ صرف اور صرف نشے کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور نشا انشاء اللہ جب مکتب مالے گاؤں ہو گا تو انشاء اللہ یہ ساری برائیاں ہمارے شہر سے دور ہوگی اور خوشحالی جس طریقے سے ہمارے شہر میں پہلے تھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمارا شہر اسی طریقے سے خوشحال رہے گا اس نشک وجہ سے ہمارے مالکوں شہر کے بہت سارے نوجوان جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں اور گمراہی کے راستے پر جانے کی وجہ سے بہت سارے گلت سلط فیل کے اندر جو ہے وہ ملوویس ہو رہے ہیں جیتنے کا آپ نشک کرتے ہیں اگر آپ جمع کریں گے تو سال بروں آپ کو سمجھنے آنے گا آپ نے کتنا پیسا سید کیا وہ پیسہ کسی دھریب بیوہ یتیم کے لیے مشکم کے لیے کام کے لینا چاہیے مالے گاؤں مسیدوں میناروں لوم اور علوم کا شہر کہلاتا ہے لیکن اس وقت جو پر پٹی سے لے کر پکے علاقوں تک ہر جگہ نشے کا گراف اور اس کا استعمال کرنے والوں کی تداز جس دیزی سے بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں ہر طبقے کے باثر افراد کو آگے آنے کی ضرورت ہے مالے گاؤں شہر میں نشے کا گراف ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی نے 23 ستمبر بروز جمعہ نشے کی طبقہ کاریاں اس انوان سے ایٹیٹی ہائی سکول میں ایک اجلا سے عام منعقیت کیا ہے اور پورے شہر میں بیداری مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے صحافتی برادری کی جانب سے ہم سب اس مہم کو حمایت دیتے ہیں مالے گاؤں مسجدوں مناروں لوم اور علوم کا شہر کہلاتا ہے لیکن اس وقت چوبہ پٹی سے لے کر پکے علاقوں تک ہر جگہ نشے کا گراف اور اس کا استعمال کرنے والوں کی تداز جس تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں ہر طبقے کے بہاثر افراد کو آگے آنے کی ضرورت ہے اور نشے کے خلاف اٹھنے والی اس تحریک کو پرزور حمایت دینے کی ضرورت ہے اسی جذبے اور احساس کے ساتھ ہم بھی اس مہم کو حمایت دیتے ہیں شکریہ ایٹی ڈی ہائی سکول وہ جونئر کالیج میں نشہ مکت ابھیان کے تعلق سے جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور جسے حضرت مولانا عمین القادری صاحب جو ہے وہ اسپانسر کر رہے ہیں میں اس کی مکمل تائید و حمایت کرتا ہوں اس نشہ کے وجہ سے ہمارے مالکوں شہر کے بہت سارے نوجوان جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں اور گمراہی کے راستے پر جانے کے وجہ سے بہت سارے گلت سلط فیل کے اندر جو ہے وہ ملوویس ہو رہے ہیں اگر ہم اس کے اوپر سکتی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے محنت کیے تو انشاء اللہ تعالی اس میں ہم کو ضرور کامیابی ملے گی میں اس کو اپنی جانب سجا بھرپور تائید و یمایت کا اعلان کرتا ہوں مالکوں شہر کے اندر جو آج نوجوان تبکہ جو اپنا وقت ہو ہوتلوں میں گزار رہے ہیں بیڑی، تمباکو، سگیریٹ، کھرنا جانے کیسے کیسے لطوں میں بلجا ہوا ہے اس کے لئے آئمہ اکرام نے، مفتیان اکرام نے، علمہ اکرام نے آنا چاہیے اور آئے، آمین القادری صاحب جو ہے بروز جمعہ تیوی ستمبر کو اٹیٹی ہائی سکول کے اندر ایک پروڑام منعقید کر رہے ہیں اور میری پوری ان کو ہمایت ہے اور میں تمام ہی مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہاں پہنچنے کوشش کریں مالکوں شہر کے عوام جو ہے زیادہ تار 70% جو تبکہ ہے وہ ایک بلکل غریب تبکہ ہے 20%, میڈل کلاس تبکہ ہے 10% ٹھیک اچھے اچھے مطلب بزنسمن ہے میں ان سے بھی سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروڑام میں جانے کوشش کریں اور ہم لوگ کا جو پیسہ ہے وہ فضول رائے گا نہ جائے ہو سکتا اللہ تعالیٰ کچھ بات دل میں ڈالے امینو القادری صاحب کے بولنے پر انسان کا دل بدل جائے اور یہ ساری نشک کی چیزیں سے انسان بھیزار آ جائے اصل میں ہم مسلمانوں کا پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے دوسرک اس کا کچھ نہیں جا رہا ہے نشے کے اندر مسلمانوں کا جو پیسہ حیلال پیسہ حرام بجا رہا ہے اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے اور نوجوان طبقے نے تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے سہت کا خیار رہنا چاہیے اپنے سہت کے لئے آگے آنا چاہیے اور گریبوں کے ہمدرد بن کر وہ پیسہ نشے کا پیسہ ٹیفین کے ذریعے سے اپنے گلے کے حساب سے بولو جتنے کا آپ نشہ کرتے ہو اگر آپ جمع کریں گے تو سال بھر میں آپ کو سمجھ میں آئیں گے آپ نے کتنا پیسہ سیف کیا وہ پیسہ کسی گریب بیوہ یتیم کے لئے مشکن کے لئے کام بھی لینا چاہیے میں امیر القادری صاحب نے جو جلسہ منقید کیا ہے ٹیٹی آئی سکول میں برو جمعہ کو ٹیوی ستمبر کو تو میں تمام لوگوں سے بزارش کرتا ہوں کہ وہاں پہنچنے کوشش کریں اور ہماری پوری تائید رہیں گے انشاءاللہ الحمدللہ تعالی شہر عزیز مالے گاؤں میناروں کا مسجدوں کا دانشمندوں کا شہر ہے اور الحمدللہ تعالی نہ صرف مالے گاؤں میں بہرحال پورے ہندوستان میں مالے گاؤں اپنے آپ میں ایک شناکت رکھتا ہے اور مسجدوں میناروں کا شہر کہلاتا ہے اور آج جو یہ نوجوان نسل میں نشے کی وجہ سے برائیاں عام ہو رہی ہیں اور نشے کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں طلاق کے معاملات پیش آ رہے ہیں گھروں کے گھر نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں تو آج یہ وقت ہے کہ پورے شہر کے ہر طبقے سے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ٹیچرز حضرات دانشمند حضرات لیڈران اولماء اکرام مفتیان اکرام آج یہ مہم میں شامل ہو اور نشہ مکت مالے گاؤں کے لئے جو مہم چلائی جا رہی ہے اس میں اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنے اپنے فرائز انجام دے 23 ستمبر بروز جمعہ بعد نماز مغرب 880 ہائی سکول گراؤنڈ پر عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے مالے گاؤں کے نگران حضرت سید مولانا امیل قادری صاحب نے ایک عظیم الشان اجلا سے ہم رکھا ہوا ہے اور ہم تمام مالے گاؤں کے ہر طبقے سے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے بلا انتیاز یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ جیسا کہ ہر مسلمان ہر مسلمان کا بھائی ہے اور آج ہمارا مسلمان بھائی اگر نشہ میں مبتلا ہے اس کی بچیوں کے نشہ کرنے کی وجہ سے رشتے نہیں آتے اس کی بیوی اس کے بچے پسمندہ زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں تو آج ہم مالے گاؤں سمست مہمن جماعت کے صدر اور آکین کی جانب سے صدر شریف ابراہیم جنانی صاحب کی جانب سے ہم پورے مالے گاؤں شہر کی عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ نشہ مکت مہم اور جو یہ پروگرام سید امین القادری صاحب نے رکھا ہے یہ انشاءاللہ میل کا پتھر ثابت ہوگا اور آنے والے دور میں نشہ مکت مہم جو چلائی جائے گی وہ انشاءاللہ مزید تیزی پکڑے گی اور انشاءاللہ میل جل کے ہم ہمارے شہر کو نشہ مکت شہر بنائیں گے اور آئے دن وارداتے سنے میں آتی ہے قتل ہو رہا ہے کئی پہ طلاق دیے جا رہے ہیں کئی پہ برائیاں ہو رہی ہیں چوریاں ہو رہی ہیں یہ صرف اور صرف نشے کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور نشہ انشاءاللہ جب مکت مہم ہوگا تو انشاءاللہ یہ ساری برائیاں ہمارے شہر سے دور ہوگی اور خوشالی جس طریقے سے ہمارے شہر میں پہلے تھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمارا شہر اسی طریقے سے خوشال رہے گا ہم سمست مہمن جماعت مالے گاؤں کی جانب سے تمام شہریان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس نشہ مکت مہم کا حصہ بنے اور آنے والے تیویس ستمبر بروز جمعہ بعد نماز مغرب ہونے والے پروگرام کو کامیاب بنائے اور ہم سمست مہمن جماعت مالے گاؤں کی جانب سے سید امین القادری صاحب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ سید صاحب نے یہ مہم چلانے کے لیے بیداری دکھائی اور سید صاحب نے اس طرف قدم اٹھایا اور ہم اس پروگرام کو مہمن جماعت کی طرف سے کمپلیٹ تائید کا اعلان کرتے ہیں اور ہر ممکنہ مدد کرنے کی ہم یقین دہان ہی کرتے ہیں السلام علیکم سنی دعوت اسلامی مہلے گاؤں کے زہر احتمام نصہ کی تباہ کاریاں انوان سے تیویس سپٹمبر بروز جمعہ سام میں سات بجے سے رات دس بجے تک اٹیٹی ہائی سکول میں نصہ مقالف مہیم کی سروعات ہونے جا رہی ہے حضرت مولانا سید محمد عمین القادری صاحب اس کے نگرہیں ہم نے چھبیس اگست کو سید صاحب سے ملاقات کی اور ان سے گجارش کی تھی کہ سہر میں نصہ اور اس سے جو خراب اثرات سہر پر پڑھ رہے ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں کیونکہ بارہ نومبر کے معاملے میں جب میں جیل گیا اس وقت میں وہاں محسوس کیا کہ مالے گاؤں سہر میں بنیادی مسئلہ جو کرائم کا ہے وہ نصہ اور اسیہ جسے ہم کتہ گولی دوسرے نام سے جانتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے اثرات مالے گاؤں سہر میں کرائم بڑھنے کے پڑھے ہیں نبی پرسنڈ جو کرائم کے لوگ وہاں بنے کرمینل بول کے یا جو کرائم ایکٹیوٹیز میں رہے ہیں تو نبی پرسنڈ کرائم کی بنیادی وجہ نصہ ہے اس لیے مالے گاؤں سہر میں نصہ مقالف محیم مسلسل چلتی رہنا چاہیے یہی سوچ لے کر ہم سید صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے اس بات کو مانا اور اس بات کو انہوں نے آگے بڑھایا اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ہم سبھی لوگوں کو سامل کریں گے جو تیویس سپٹیمبر کا جلسہ با انوان نصہ کی تباکاریاں یہ مالے گاؤں سہر کے ہر تپکے کا پروگرام ہے میں مالے گاؤں سہر کے ٹیچر حضرات ڈاکٹر حضرات سوسل ایکٹیویٹیز میں کام کاش کرنے آلے جو رو جانا روڑ گڑر کی تکلیب اٹھاتے ہیں اس کے لیے اعلان کرتے ہیں اس کے لیے مہیم چلاتے ہیں وہ سب لوگوں نے بھی اس مہیم میں سامیل ہونا چاہیے دوسرے بونکر حضرات مزدور تپکہ ہر طرح کا تپکہ وہ پروگرام جو 23 سپٹیمبر کو ہونے مالا ہے وہ مخصوص تپکے کا پروگرام نہیں ہے وہ پورے سمالے گاؤں سہر کا ایک عوامی پروگرام ہے اور سکھ لے دینا چاہیے اور پورے سہر کے لوگوں نے اس میں سرکت کرنا چاہیے جنت دل کی سکریٹری کی حیثیت سے میں اس پروگرام کی بھڑپور تائد و حمایت کرتا ہوں اور جنت دل کے ورکر دستور بچاؤ کمیٹی کی ذمہ داران سبھی سے میں گجارش کروں گا سہر کو بچا سکتے ہیں جب ہمارا سہر بچیں گا تو باقی ہر چیز کے تعلق سے ہم بات کر سکتے آج نسے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے خاص طور سے جو بچے بالک نہیں ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کی طور پہ کھوکلا ہو رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پورے سماج کو کھوکلا کر رہے ہیں یہ نسہ سماج کو کھوکلا کر رہا ہے اس لئے سماج کو بچانے کے لئے اس محیم میں جمعہ کو ہونے جلسے میں تمام ہی لوگ سرکت کریں یہ جلسہ ایک عوامی جلسہ ہے اور اس کے لئے روہ علاج مولانا محمد عمل قادری صاحب نے 23 تاریخ 23 9 2022 مغرب بعد 880 آئی سکول میں ایک جلسہ انہوں نے مناقض کیا جس کا عنوان ہے ناشا مکت مالے گاؤں بہت اہم ضرورت ہمارے شہر کی تھی جو دیرہنا شروع ہوئی لیکن الحمدللہ شروع تو ہونے جا رہی ہے آج مالے گاؤں شہر جو ہے مائنورٹی کا شہر ہے مائنورٹی کے ساتھ ست بالخصوص مسلمانوں کی آبادی جو ہے مالے گاؤں شہر میں زیادہ ہے اور زیادہ تر ہمارے نوجوان بچے اس میں ملویس نظر آتے دکھائی ہمیشہ دے رہے ہیں کوئی بھی حادثات ہوتے ہیں اور عدد ہوتی ہیں اس میں مالے گاؤں شہر کے ہمارے مسلم نوجوانوں پیش پیش اس میں رہتا ہے ناشاوار چیزیں کھا کر کے کسی کا قتل عام کر دینا کسی کو تلوار مار کے زخمی کر دینا چوری ڈھکیتی جیسی ورادات کرنا اور یہاں تک مسجدتوں کے اندر گز کر کے مسجدتوں کی بھی عشیہ کو مچوری کرنے کا کام انہوں نے شروع کیا ہے تو یہ جو سارے حالات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ماں بہن بیٹیوں کو جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے وہ باہر کی زندگی ہو چاہے گھر کے اندر کی زندگی ہو اس کے اندر جو ہے تلاق جیسے معاملے سامنے آ رہے اور جس گھر میں یہ سب گلت فیل جس کو بولیں گے ہم یہ نشاہ ہوا چیز کا استعمال ہو رہا ہے اس کو لوگ برا مانتے ہیں معاشرے میں برا مانتے جس کی وجہ سے وہاں کی مہا بین بیٹی ویسی کے ویسی رہتی ہے ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرتا اس گھر کو برا مانا جاتا ہے تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اوپر جو احقامت ہیں دین کے شرع اللہ کے جو احقامت ہیں ہمارے اس کے پابند نہیں رہے ہمارے نبی نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے ہم اس کو بلکل توڑ کر ہماری زندگی گزار رہے ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہم نبی کو مانتے لیکن نبی کی نہیں مانتے یہ دور جو آج چل رہے ہے نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج نوجوانوں کو روزی روزگار سے جوڑے رہنا چاہیے تعلیم سے جوڑے رہنا چاہیے کھیل کو اس میں جوڑ رہنا چاہیے لیکن آج حالات ایسے پیدا ہو گئے ایک موبائل اور دوسرا اہم چیز نشا اور چیزیں آشیا جو ہے اس کا استعمال الگ الگ دھنگوں سے کی جائے کوریکس کتہ گولی گانجا افیم دارو بہت اس کے طریقے استعمال نوجوانوں نے شروع کیا اس لیے میں بزار دے خود اپنی ذات سے اور مانوریٹی راستواری کانگریس پارٹی مہارا راجر کہ اوپر نائب صدر ہونے کے ناتے میں مولا عمین القاتل کے اس جلسے کو سمرتن کرتا ہوں اور مالے گاؤ شہر کی عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ جہاں بھی اسے بچوں کو دیکھے تو انہیں روکے پہلے پیار سے روکے پیار سے نہیں روکتے ہو تو سبجا کر کر روکے ان کے والدہ ان سے شکایت کی رہا نہیں رکتے تو پھر اپنی طاقہ سے روکے اور طاقہ سے نہیں رکتے ہے تو پولیس بیٹھی ہوئی ہے اس کو پولیس کے ذریعے روکے اور اس کی نشان دہی کرے تاکہ ہمارے سماج سے ان بغائیوں کا خاتمہ ہوں اتنا ہی نہیں اور میں شیعر کی اپیل کرنا چاہو گا کہ جو جلسہ منعقیت ہوا ہے سنی دعوات اسلامی کی جانب سے مہنو قادری نے جو رکھا ہے جلسہ تیویس تاریخ کو بعد مغرب اس میں مالے گاؤں جو ہے اس میں شرک ہو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرک ہو اور اس کے خلاف ہمیں ایک جھٹ ہو کر کے کام کرنا ہوگا اس میں کوئی یہ نہ دیکھے کہ کون سی سیاسی جماعت ہے یہ نہ دیکھے کون سے مسلق کے علم کر ہے کام یہ دیکھے کام کون ہو رہا ہے اور کس کے لئے ہو رہا ہے یہ اہم بات ہے اس لئے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنائے اور ہمارے نوجوانوں کو اس سے مقت ایسی میں آپ کے چینل کے مادیم سے اپیل کرنا چاہوں ہوں